بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 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 میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ ببارکہ صرف سے ان خمسہ مجالس کے لیے جو آیت موضوع سخن قرآن کی ہے اس نے خدا کر اہل بریدون آلیت سے امور اللہ بی افلان ارادہ کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور اور اپنی موں کی پھونکوں سے بستان لیکن خدا نے پھر اپنے ارادے کو ظاہر کیا ہے اللہ کا یادہ ہے کہ میں اپنے نور کو پھوڑا کر کے چھوڑوں گا اللہ کا نحل کافروں چاہیے بعد کافروں کو بھونے ہی کیوں سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے شروع ہوا اور آج تک ہدایت کا سلسلہ موجود ہے شیعہ مذہب مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد ایسا مذہب ہے جو مدندب بھی ہے اور محظم بھی ہے ہمارے ہاں عزت بھی دلیل سے کی جاتی ہے اور نفرت بھی دلیل ہی سے کی ہم نہ اندھی عزت کے قائد ہیں نہ اندھی نفرت کے قائد ہیں ہم پیار بھی کرتے ہیں تو دلیل سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے یہ واحد مذہب ہے یہ روایتوں سے نہیں چلا قرآن کی آیتوں سے چلا ہمارے بزر کرتے ہیں کہ جائش نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کس رابی نے کیا لکھا ہم یہ دیکھیں گے کس معصوم نے کیا لکھا ہمارے لئے روایت شرط نہیں ہے ہمارے لئے حکم قرآن کے بعد حکم معصوم شرط اب سلسلہ حضرت حضرت آدم سے شروع ہوا اور آدھ تک جو چھگڑا ہے مذہب اسلام کی فرقوں وہ شیعہ سننی کا چھگڑا نہیں ہے وہ آیت اور روایت کا جگہ ہو چھگڑا ہے طریق اسلام میں اور طریق مسلمان میں اسلام کی تاریخ قرآن کی تاریخ ہے مسلمان کی تاریخ رابی کی تاریخ راویت اسے انکڑ کہتا ہے قرآن اسے گھر میں پول کہتا ہے سلسلہ ہدایت کا پہنے ہی دن سے شروع پہنے دن اللہ نے ایک اپنی حجت بنائی اور ایک آیا اس حجت کے مقابلہ اس کے بعد دو ہی سلسلے سے نہیں ایک ہے سلسلہ ہدایت کا اور ایک ہے اس ہدایت کو روکنے کا آئیے سب سے پہلے ہم کی قدعہ دیکھتے ہیں کہ اس جھگڑے کی قدعہ شروع پہنے سے ہوئی ہم آجے گزدہ کی ذکار رب پہنے ملاقی کہتے ہیں انہی جائلوں فیلر سے خلیفہ تمہیں یاد رہے جب ہم نے فریشتوں سے کہا تھا کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنائے فائضہ صدایتو ہوبا نفاق تو فیہ میں روحی فاقہ ہوں جب ہم اس کے ڈھانچے کو درست کریں اور اس میں اپنی روپ ہوں کے تو فوراں صحیحہ کر دیں خدا نے حکم کن کو دیا فریشتوں میں کیا حکم دیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں بنانا زمین کے لیے تھا اعلان عرش کے ہوا خدا نے زمین کے خلیفہ کا عرش پہ اعلان کیا کہ میں بنانے والا ہوں تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جب اس کی روح اس میں بھونکو اور ڈھانچے کو درست کرو تم نے صرف سجدہ کرنا اور فاقہ ہوں سی کا یامر فوراں سجدہ کرنا ایک لگنے کے لیے اس کا مطلب کہ سجدہ حضرت آدم کو تب ہوا جب حضرت آدم میں روح بھونکی گئی سجدہ جسم کی وجہ سے نہیں ہوا سجدہ روح کی وجہ سے نسمت آدم آدم کا پتلا نہیں نسمت آدم وہ روح ہے میرے معنی تو بتا سکتا یہ روح کیا ہے اب آباس قرآن سے آئی یا ساجونک اگر روح یہ سوال کرتے روح کے بارے میں کل روح ہمیں نمبر ربی تو کہتے روح اللہ کا عمر ہے اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں سجدہ اللہ کے عمر کو ہوا تھا ارکار بھی حضرت آدم کا نہیں ارکار بھی اللہ کے عمر کا ہوا تھا جو ایک عمر کا ارکار کرے اسے شیطان مان لیا جاتا ہے اور جو پورے عمر کا ہی ارکار کرے سام سیچل میں جس نے ایک عمر کا ارکار کرے سام سجدے میں ہیں انجام بلی سوائے بلی اس کے قرآن کو ڈالکا ہے اور ایک لمحے کریے بھی آپ احتمال کی وضا سے باہر میں نکلے گے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی لفظ پڑے جائیں گے وہ قرآن ہی سے پڑے گا آپ مکمل گفترو احتمال کے ساتھ سام سرمائیں گے اگر پھر بھی کسی موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو اسے ضرور پوچھیں اس کے لئے آپ کو مطمئن کیا جائے گا کیونکہ باب عمر کے بھکاری ہیں ابو جہر کے بچاری ہیں سام سجدے میں گر گئے اللہ علی سوائے علی سے اور اس نے کیا کیا قرآن کہتا اس نے تقبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر کانا سی کا ایک ماضی کافرین میں سے تھا اب ایک لمحے کے لئے روحیے میرے مالی یہ تو فرشتوں میں نہیں بیٹھا تھا لیکن تھا کافر میرے مالی یہ تو تیری نماز پڑھتا تھا سجدے کرتا تھا عبادت کرتا تھا فرمائے عبادت کرتا تھا لیکن تھا کافر میرے مالی کافر ہو کے عبادت کیسے ہی کر رہا تھا اب بے پانچوے بارسہ تھے اس کے بعد میں پوچھا کر دو اور بہترین جواب مولا کی زمانیت کا سنکھلا پوچھا گیا مولا یہ تو عبریس نے عبادت کیا کیا خدا اس کے کسی سجدے کا آج میں دے گا عوازِ معظومہ اس بدبخت نے عبادت اللہ کو مبوض سمجھ کے نے خلافوں کے لالش میں کی کسے پتا چل ریا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے یہ خلیفہ بننا چاہتا تھا جہاں لالش چھوپا ہو وہاں عبادت فہو نہیں ہوتی اس نے بارگاہِ تورید میں حضرتِ آدم کو سجدے سے ارکار کیا خدا لینا چاہتا تھا آدم کی بیعت خدا حضرتِ آدم کی بیعت چاہتا تھا ملائکہ کر چکے عبادت نے ارکار کر دیا خدا کہنا کیوں کہ یہ تھا ہی کافر یہ کافرین میں سے تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ معصوموں میں بھی بیٹھا تھا لیکن کافر معصوموں میں بھی بیٹھا ہو سو حبت کی منح سے فرق نہیں پڑھتا خدا کہتا کانا منال کافرین یہ تھا ہی کافر خدا نے علی سے پوچھا تو سجدہ نہیں کرے گا اسے کہ میں سجدہ نہیں کروں خدا نے صرف وجہ بتا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا اب علمی شہر ہے میرے سامنے اگور کے جواب دے اندہ عالم و غیب ہے اور خدا جانتا تھا کہ اس کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے لیکن خدا پھر بھی اس سے پوچھ آیا ہے تو بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تاکہ ابلیس بھولنے میں آیت قرآن میں رکھوں جوانے کو پتا چلے کہ ابلیس کا اصل جرد کیا تھا قرآن نے کہا پتا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا اسے کہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا خدا نے کہا از تکبر تا آمتون تا من العامین تو نے تکبر کیا کیا تو انہیں اپنے دیاسا سمجھتا ہے اس کا مطلب ابلیس کا جرد پتا چل گیا جو انہیں اپنے دیاسا سمجھے حقیقت میں ابلیس ہوتا حیلیس بھولنے حیلیس بھولنے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا از تکبر تا آمتون تا من العامین تکبر کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم سے پہلے آلین موجود ہے یہ آلین سمجھ میں آئیں گے تو زالین سمجھ میں آئیں گے یہ آلین کے ذب کو زالین کہتا ہے سجدہ نہیں کر رہا خلانے کا تو سجدہ نہیں کرے گا تو اس نے کہا نہیں کرو اب خلانے صدا کی حدیث سوچنے کی محلت نہیں کی خلانے یہ بھی کہا کوئی میں ایک سوچ اور بھی فیصلہ کر سجدہ کرے گا یا نہیں خدا نے کہا فاق روز لعنت ہوگی گا یوم الدین تجھے ابھی یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ لعنت اب قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی میرے مالک کتنا بڑا عبادت گزار تھا تو نے صرف ایک آمر کے انکار سے لانتی کیوں بنا دیا میرے مالک دینا تو دعویٰ ہے کہ آخری سانس تک توبہ کا دروازہ پھلا ہوتا ہے ہو سکتا کہ تھوڑی دیر بعد آپ بھی یہ مارکہ میں دروازے میں واپس آئے پچھلی گلتی پر شرمیدہ ہو معافی کا ترخاص گزار بن جائے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا آبازے پلتا ہے یہ فیصلہ اتنی جلدی اس لیے ہوا ہے کہ ہجت بھی پہلی ہے انکار بھی پہلا ہے ہجت بھی پہلی ہے انکار بھی پہلا ہے اگر آن اسے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے من کر یہ کہہ کے میری بارکہ کے دروازے پیاد رہا تھے کہ اس میں بھی معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے لیکن اس کے گلے میں لانت کا طور ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ملکر معاف کر سکتا ہوں اپنی حجت کے ملکر معاف نہیں پہلی پ kidneys پہلی بائی خدا آدم کیOn پہلی بائی خدا آدم کیونکہ ایدار قدیہ بلیس نے عادرت آدم علیہ السلام کی امیت اور خدا نے اسے کہا کہ ابھی تجھے بارگاہ سے نکلنا پڑے گا کیونکہ تو نے انکار کیا ہے میری مجھت کا مجھت کا انکار توحیب کا انکار وہ بارگاہ توحیب کے درازے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے چیلنس کیا وہ چیلنس پران میں ہو جو آج کی تمہینی مجلس میں میں وجوہات مرنا چاہتا ہوں تاکہ بفتگو آسان ہو سکے کہ اصل جنگ کیا تھی پہلے ہی دن جنگ ہو گئے بیعت کی بیعت سے مصروم کی بیعت کا انکار ہو گیا بریز کی طرف خدا نے کہا بتا کیا مہرد چاہتا ہے اس نے کہا میں نے ابھی عبادت کی ہے مجھے دو چیزیں چاہتے ہیں خدا نے کہا کونسی اسے کہا ایک طاقت دیتے ہیں ایک مہرد دیتے ہیں ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں اور ایک مجھے موت نہ آج کسی سے بھی پوچھیں کہ بریز کے پاس کے دو چیزیں ہیں وہ گنات بلفل کہ آج ہی وہ گنات اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہاں جگہ پہنچ سکتا ہے میری سمر میں نہیں آتا کہ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے اللہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے تو یہ اپنی حجت کو طاقت نہیں گئے سکتا آپ کے سب پہنچ رہا ہے کسی اللہ کی طاقت ہے اور بہت بھی نہیں آ رہی ہے ہے بھی زندہ آپ پوچھا جائے نا کہ شیطان زندہ ہے جواب ملے گا زندہ ہے اب اگر ہم اپنا گیتہ بتائیں گے ہمارا امام زندہ ہے فوراً سوال آتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کسی کے مذہب میں شیطان زندہ ہوتا ہے کسی کے مذہب میں امام زندہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو تو رکھے اور ہدایت کرنے والے کو نہ رکھے اگر کوئی خائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی خائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے موسیقی 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 ذہبت فرما کریں تھوڑا تھوڑا آگے لسے پھنی ہے تو باہر میں آگے لسے پھنی ہے دروف پڑھتے ہو راہ کر سیدارا اللہ سولی اللہ 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 خدا ہے کہ آپ تمہیں نکلنا پڑے گا آپ تمہیں بارگا سے جاننا پڑے گا آپ تیرے لیے کوئی معافی کی پہنچہ ہے تو اما کا درپاہ درپاہ بہت دے چھو اب وہ بارگا ہے کوئی سے نکلا تمدید میں سا دیتی کا تاکہ کچھار مدر سے حسان کچھو اسے بعد آئے تو ہی سے نکالا جائے دشمنی کی وجہ نکال رہا ہے اللہ ذاتی دشمنی سے نہیں ارکارِ حجت کی وجہ سے ایک لمحے کے لئے بھی ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھلا نہیں ابلیس کن بھی اللہ مدد کا قائل تھا اس نے اللہ کی مدد کا ارکار نہیں کیا اس نے کہا کہ ارکار ہے حجت کا کجھے سجدہ کروں گا اسے نہیں کرتا گلانے کا میری عبادت وہ نہیں اسے تو چاہے میری عبادت وہ ہے اسے میں چاہوں جب میں نے کہا جھک تو پھر جھک اس نے کہا نہیں جھکوں گا اب اس نے چیلز کیا ہے بارگاہ توحید پہ اب جتنے بھی اللہ کو راضی کرنے والے انہیں چاہیے کہ وہ ساتھ ہیں انہیں دیکھے کہ اللہ کا دشمن نے اللہ کو چیلنج کیا کیا چیلنج اگر اب بھی پڑھنا ہو میں کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا اسی بارگاہ میں قرآن ہو ہاتھوں میں رکھئے گا ابھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابلیس کا چیلنج کیا تھا ابلیس نے بارگاہ توحید تو جب ہوئی سلطہ ہے ابلیس نے بارگاہ توحید میں چیلنج کیا اس نے کہا میں صلات مستقیم میں بیٹھوں گا میں دنیا کو صلات مستقیم سے ہٹاؤں گا جدنے بھی آدم کے بیٹے تو خلق کرے گا میں انہیں صلات مستقیم کے قریب نہیں آمیت ہوگا ہر ایک مفسر نہ لکھ دے گا کہ ابلیس کا دعوت تھا کہ میں صلات مستقیم پہ جاؤں گا اور حضرت آدم کی اولاد کو صلات مستقیم سے ہٹاؤں گا پہلے پہلے کے یہ تیور کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ حصل میں یہ صلات مستقیم ہے کیا یہ صلات مستقیم چیز کیا ہے یہ صلات مستقیم اگر نماز ہی کا نام ہے تو انہیں نماز میں اہدر صلات مستقیم کیوں کہا جاتا ہے اس کا مطلب صلات مستقیم اتنی بڑی عبادت ہے جس کی دعا بھی نماز میں مانگی جاتی ہے اگر صلات مستقیم کے حوالہ چاہیے تو اہلِ تشاہی کتابوں کا دیر اہلِ سنت کتابوں کا امبار کتاب کا نصر امال لکھی ملالی مدککاری اہلِ سنت میں انہوں نے اپنی کتاب لکھر مدینے کی مزدد تھی ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا اس کا یعنصولہ محاذر صلات مستقیم یہ صلات مستقیم کیا ہے نمی نے اپنا چہرہ پھیرا صحابی اتھر سے آیا اس کا یعنصولہ صلات مستقیم کیا ہے نمی نے اپنا چہرہ پھیرا صحابی پھر اتھر سے آیا تیزی نفر سوال کرنے لگا جب اللہ نے مدککہ کرس و ایمان نے لکھا کہ مستقیم کے دروازے پہ میں بڑھا کے تین دفعہ کہا حاضر علیم صلات مستقیم حاضر علیم صلات مستقیم یہ میرا علیم صلات مستقیم ہے عملیز نے کہا تھا میں بندوں کو صلات مستقیم سے روکوں گا اب میرا ساتھ دینا نتیجہ پہلا نکل آیا عملیز لا الہ سے نہیں روک رہا علیم و علی اللہ حیزر 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 اللہ علیم اللہ علیم روئے کلا نوڑے حیزر 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 انکار کر دیا گیا انکار کر دیا گیا حجت با اور حجت کی بائیت نہیں انکار کس نے کر دیا اب لیس اب رحمان نے اپنے نمائی کے بھیلنے شروع کر دیا ہے عبلیز نے اپنے نمائی کے بھیلنے شروع حیزر مجھے لیوان نے شرع تا کہ بات پہنچ رہی ہے حیزر 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 بیوی بھی گم رہا ہو گئی بیٹا بھی گم رہا ہو گئی بیٹا بھی گم رہا ہو گئی اور آج جو گھتا ہے وہ اس کے کہتا ہے نو کا بیٹا نافر نو کا بیٹا با فر ہاتھ ہو گئی تربیت باپ نے تو کین ہے تربیت کی ماں نے رہتا تھا زیادہ ماں کے پاس ماں کا نام رہا ہو گئی یہ تعلیم بجا کے لوگوں کو کٹھا کرتی تھی کہتی تھی کہ خوش کی ہے اور یہ سفینہ بنانا اور معذر اللہ نبی کے دماغ پر تحمد لگتی بیٹا آ گیا ماں کے کہنے پر کئی بیٹے ماں کی وجہ سے غرب ہو جاتے ہیں ماں کی عزت ہے لیکن تب تک اگر ماں حجت کی عزت کرے جنت ماؤں کے اقدامات میں ہے یہاں ترجمہ ہوا پاؤں میں ہے پاؤں کے لیے اربی زمان لفظ قدم ہے ہی نہیں قرآن میں جہاں پاؤں دونے کا حکم ہے تو وہاں خدا نے لفظ قدم نہیں رکھا یہ قدم ہے اقدامات میں سے جنت ہے ماں کی اقدامات میں کہ ماں اولاد کی تربیت کے کیا اقدامات کرتی اور وہی ماں کا عزت ہوتی ہے جو اپنی حجت کو عزت دے بیٹا آگیا ماں کی کہتے ہیں اب بتا نہیں کہ ہم کنایا سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا میں کنایا دینے جاتا ہوں آپ کی سما تو وہ حدیہ کرتی ہے ماں نے بیٹے کی تربیت تھیم نہ کی بیٹے کی تربیت ہو گئی خراب جو عزت ہے وہ کہتا ہے نو کا بیٹا نام فرما نو کا بیٹا بد کرنا نو کا بیٹا جائے خدا نے کا حد نہیں ہو گئی تربیت ماں کی اچھی نہیں الزام میری میں آ گیا خدا کے پیراز سے ہم بھی فیصلہ تطیب کر دیتے ہیں ہم ایسی بیویوں کو اولاد دیں گے خدا جو سمجھ گیا ہے نو سے آگیا اب خودشت انہیں نارے خودشت انہیں نارے خودشت نارے حیدنی یالی 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 مدد حق ہے بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑے گا پہاڑ پہ چڑا گوکا بیٹا جب پہاڑ پہ ڈوب نے لگا تو حضرت نو نے قرآن کہتا ہے آواز دی یا بھولی یا الکبانہ میرا بیٹا میرے ساتھ آجا خودشت نے خودشت بن کے بلایا بیٹے نے آواز دیشنی نبی نے نبی بن کے بلایا بیٹے نے آواز دیشنی جب یہ حلق تک پانے آیا نا اب ڈوب سے پہلے ایک دفع ہم حضرت نو کی طرف دیکھا نو نے کہا میرے اللہ شرمندہ ہو رہا ہے بچ سکتا ہے فرما کیوں بچانا چاہتا ہے ملوانی میرا بیٹا ہے ملوان لیسا من اہل نے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا یہ تب تک تھا جب تک عطاعت میں تھا اس کا مطلب کہ حجت کی عطاعت اتنی ضروری ہے انکار کرو تو خدا شجر سے نکال دیتا ہے شیف انکار ہے اب ایک لمحے کے لئے مجمع ہوتے فیصلہ کر کے بتائے حضرت نو کے بیٹے نے نو کی بلدیت کا انکار نہیں کیا اسے یہ نہیں رہا گئے میرے باپ نے اسے کہا یہ میری حجت نہیں ہے خدا نے کہا کہ اختیار حجت اتنا بلد ہے اس نے انکار حجت کیا ہم نے شجرے سے نکال دیا ہم نے اب نو کی اس کا نو کا بیٹا ہونے کے ساتھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے انکار کیا حجت جب حجت کا اقرار کرو تو وہ شجرے میں داخل بھی کر دیتا ہے وہ بھی میں ایک 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 جیمپل آپ کے ساتھ بولا علی نے فرمایا تھا محمد بن عبیبہ کا بیٹا کسی کا ہے اختیار ہو اب ایک لمبے کے لئے اپنے یقین اور احتمال کی فتح میں رہتے ہوئے بیوی اجت کا انگار بیٹا اجت کا انگار کیونکہ ابلی اس کے نمائن دے اور تفصیل قرآن کہتی ہیں کہ ایک حضرت نوٹے گاؤں میں رہتی تھی ایک غریب عورت تھی نام اس کا صالبیہ تھا ایک بکری ایک کٹڑی یہ اس کی کل کائنات تھی اللہ کے نبی کا اعلام سنا بکری کھونی گھٹری اٹھائی دروازے پہنچ گئی اللہ کا نبی اعلام سنا ہے کہ پشتی بنے گی میں پوچھ رہا ہوں کہ کب تک بنے گی حضرت نوٹ نے کہا ابھی اثار بہت دور ہے تو دروازے پہ کیوں آگئے گئے اس نے کہا جس دعا کرنے آئی ہوں جب پشتی بنی مجھے بھولنا جانا ہے مجھے ساتھ رکھنا میں تیرے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو میری حجت ہے ایک گھر میں بیٹھی ہے انکار میں ایک بستی میں رہتی ہے اقرار میں سال بیہ روزانہ دروازے پہ آتی ہے روزانہ دروازے پہ آتی ہے تفظیر قرآن کہتی ہے تیسے دن دروازے پہ آئی دروازے پہ آئے اس نے دستک دیا اللہ کے نبی حضرت نوٹ باہر آئے اس نے کہا پوچھ نہیں آئے ہونکہ پہ اس کی کپ نہیں حضرت نوٹ کے لہجے میں تھوڑی سختی ہے خموش ہوئے اس نے اپنی گھٹری اٹھائی چل پڑی اسے خبر تھی کہ حجت کے سامنے اونچی آواز میں نہیں ملنی کیوں تو تقرار یہ حجت کے سامنے کیوں کیا کیسے یہ ہے ہی نہیں حجت کے سامنے نہیں کہنا کیوں کیا کیسے خموش ہوگے چلی گلی کا پوڑ نہیں ملنی یہ حضرت نوٹ سفینے کا گریب آئے حضرت جبرینہ کا اللہ کہنا پا ہے سفینے کو حاضرہ لگا میرے مالی کوئی خطا فرمائے لہجے میں سختی کیوں آئی حضرت نوٹ اسی سالویہ کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑے اب آتے کر رکھ جا سالویہ تیری وجہ سے میرا حشی نراز ہو رہا ہے سالویہ نے کٹھی گلی میں پھہمے گا آج پتا چلا میں لاوارس نہیں ہو حضرت نوٹ نے کہا حضرت نوٹ نے کہا اب اب تو نانا میں وعدہ کرتا ہوں جب کشتی بنے گی میں تمہیں لینے تمہارے گھر آنے یہ ہے تیرا دروازے پہ آنے کا عجر یہی وجہ ہے کہ کمال الدین با تمام نعمہ میں شکر صدوق نے لکھا میرے بار میں نے کہا کہ میرا ظہور مان کے سویا تو اگر میرے آنے سے پہلے مر گئے تم نانا میں تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آنوں ہر سالویہ کو کہتی حضرت نوٹ نے میں لینے کے لیے آنوں گا توازیر پران کہتی ہے تنوٹ اس کے پانی آیا پوری کائنات نے پانی پھیلا بستی بستی نوٹ گئی پہاڑوں سے اوپر پانی چلا گیا حضرت نوٹ نے سفینے پہ حضرت نوٹ جاتے جاتے کوہدی جونی پہ جا گیا حضرت نوٹ کا سفینہ نوٹ کا حضرت نوٹ نے پہاڑ کی اوچ آئی پہ جا گے پوری کائنات کا معاینہ کیا گلی گلی پانی گریہ گریہ پانی نگر نگر پانی پوری بستیاں پانی بڑو بھی ہوئی تھیں حضرت نوٹ نے کبھی دو خوشگی کا ایک جزیرہ ہے جہاں پانی جانی رہا تواف کر کے گزر رہا ہے حضرت نوٹ کے ذہنے یا یہاں پہ کسی نبی کا گھر ہے یا کسی نبی کی قبر ہے حضرت نوٹ سفینے پہ خوشگی کے جزیرے کے قریب گئے کتابیں کہتے ہیں حضرت نوٹ کا پہلا پانی خوشگی کے جزیرے پہ آیا سانبی کے چلے میں میں پھینوٹی کا پکا رہی تھی اس نے حضرت نوٹ کو آتے دیکھا جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے مکری کھولی کٹھٹی اٹھا گئے تھی بڑ گیا آپ کا سفینہ بڑ گیا سفینہ حضرت نوٹ نے کہا سانبی کا پانی تو آ کے چلا بھی گیا عذاب تو آ کے تھنبی نہیں آ اس نے کہا تیری عزت کی قسم نہ میں نے آتے دیکھا ہے نہ میں نے جاتے دیکھا ہے نہ میں نے پانی چٹھتے دیکھا ہے نہ میں نے پانی ہوتھتے دیکھا ہے نوٹ نے کہا میرے اللہ پوری کائنات پانی میں ڈوبی اس نے کھر عذاب کیوں نہیں آیا خرمدھی میں رہتے میں بات کر لو کافر تھے یہ تیری مومنہ تھی دوبارہ آئینا نشیب ہو یا نہ ہو پہلی مئینے سمیح ہی اگر لگا ہو آنے محمد کی محمد نے پکے رہنا آنی سون ونی اللہ پہ کائن رہنا کیامت آ کے چلی میں جائے گی تو نہیں بتائی نہیں ہی اگر لگا آئینا ہی رہ ہی رہ ہجت کی اعداد پر ہے نا ہجت کی اعداد ہجت کی اعداد ہمیں اللہ تک پہنچانے کا جو رستہ ہے اسے ہجت کی میں بار بار لفظے ہجت کا عثمال کر رہا ہوں اور چند بندوں کے ذہر میں آگا ہے کہ لفظے ہجت آپ کیسے عثمال کر رہا ہے ہجت کا عام معنی دنیا میں باہر جاتا ہے وہ شکت دلیل لیکن اگر فلسفہ کے عثمال سے دیکھا جائے تو ہجت کے معنی علم فلسفہ میں بتا رہا ہے اس کا علمی لوگ اس جملے کو ضرور فائدہ لیں ایک چیز ہوتی ہے معلوم ایک ہوتی ہے مجبور جو چیز آ لیڈی آپ کے نالیش میں ہو اس سے کہتے ہیں معلوم اور جس کا یقین ہو تصویر نہ ہو اس سے کہتے ہیں مجبور خموشی آپ کا تجسس ہے مثال دیکھو میں آپ کے سامنے ممبر سے ایک جانور کا نام لوں میں کہوں شیر اس کے بعد میں خموش ہو جاؤں میں نہ بتاؤں کہ یہ برندہ ہے یا جانور تو یعنی ہر بندے کو بتا چل جائے گا کہ یہ جانور ہے کوئی ایک بھی مجھ سے اٹھے کے دلیل نہیں مانگے گا کہ یہ کیا ہے اب آپ پر گوٹتا ہے کیا چلتا ہے رینجتا ہے کیا تیلتا ہے اس لیے کہ آپ کے معلوم میں یہ جی ابھی میں ممبر سے دوسرا نام لوں میں کوئی فرشتہ یہ نام لے کے بعد غموش ہوتا ہے اب آپ کو یقین ہے یہ بھی مطلب کیسا ہے کتنا ہوتا ہے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کے مجھول میں ہے یہ آپ کے پاس اس کی تصویر نہیں ہے آپ کے پاس یقین ہے تصویر نہیں اس سے پہتر مثال میرے پاس کوئی نہیں تھی ہجت کسے کہتے ہیں مجھول ہوتا ہے جس کی تصویر نہ ہو معلوم وہ ہوتا ہے جس کی تصویر ہو ہجت کسے کہتے ہیں جو مجھول کو معلوم کر کے دکھائے اسے ہجت کہتے ہیں جو نان نظر آنے والی چیز کو نظروں میں لان کے دکھائے اسے ہجت کہتے ہیں بڑا مشکل تھا ہجت کے لئے یہ ہجت ہے انہیں کہا جاتا ہے ہجت اللہ اللہ کی ہجت ہے انہوں نے نان نظر آنے والا اللہ منوایا ہے یہ نبیت کے لئے کتنی مسکل ہے ہجت کی ڈیوٹی کتنی مسکل ہے ہجت کا منصف کتنی مسکل ہے نان نظر آنے والا اللہ اسے منوایا ہے ہے آج پوری دنیا میں مسلمان ہے اجھنو اللہ الہیون اللہ میں دعا ہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے جبکہ دیکھا نہیں ان سے پوچھو کیسے دوا ہی دی وہ کہتا انہوں نے کہا ہے ہجت میں کہا ہے ہجت میں کہا ہے ہجت میں کہا ہے ہجت کے کہنے پہ اتنا یقین کرانے پہ ہم بڑے ہم مطمئن ہیں ہم نے تو ہی ہوتھ برستوں سے نہیں سیکھتی لوگوں سے جا کے پوچھو تمہیں پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے نظر میں آیا نہیں بولا تم سے ہے نہیں ہوا سے خمسہ میں ہے نہیں پھر اللہ مانا کیوں وہ کہتے دلیلوں سے دلیلیں کیا ہیں وہ کہتے ہوا چل کے بتاتی ہے اللہ ہے سورج نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے سورج غروب ہو کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ جملہ کہوں گا اور مجھے ہی پتہ جملے میں کون میرا ساتھ دے گا جن نشانیوں سے بندوں نے اللہ کو ٹھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا ہمائیں فریشتہ چلاتا ہے پارے فریشتہ بڑھاتا ہے رسک لیکائی تقسیم کرتا ہے اسرائیل موت دینے کے بھی آتا ہے اور جو فریشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے کبھی پھکانی بن کے کبھی یقین بن کے کبھی عزیر بھڑی اب عام سے پوچھو ہم نے اللہ کو کیسے بہت جانا ہے جب علی سر سہیدے میں رکھنا ہے تاں پتہ چلتا ہے یہ عالی ہے وہ اللہ ہم نے اللہ کا پتہ چلتا ہے ہم نے ہم نے نشانیوں سے دیں اب آزمہ میرے حفاظہ بردو عزم کا ایک بہترین جمعہ آئے ہیں حضر بھائی بچ میں کوئی حدیقہ کریں ہم نے عزا کیسے دیں ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پیشانی سے ڈھونڈا علی کا جھگتا ہوا سر بتانا علی کا جھگتا ہوا سر بتانا ہے کیسا وہ علی العظیم ہے وہ ہمارے سجدوں پہ ناز نہیں کرتا ہماری دور رکت کی خیالات سے بھلی عبادت میں ہونا سکتا ہے اسے غرور ہے کہ اسے علی صورتہ آئے ہیں انہوں نے انہوں نے منبایا ہے کہ کوئی اللہ ہے یہ ہوتا ہے حجت کا فیل اگر بات نہیں پہنچی تو اس سے آسان ایک زینہ اور نیچے آتا زمین پہ سورج نہیں آتا آپ سے ہوتا ہے آپ کوئی صرف زمین پہ آتی ہے سورج کی کرنے کرنے سورج نہیں سورج کا آثر ہے حجت اللہ نہیں اللہ کا آثر ہے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا ایسے بغیر حجت کے اللہ پہچانا ہے بات آسان ہوگی اللہ نظروں میں نہیں آتا اللہ تصورات میں نہیں آتا اللہ کی معرفت عدرار کے ساتھ ہوگی عدرار ہوگا تصور کے ساتھ تصور بنگتا ہے تصویر سے نہ اس کی تصویر نہ اس کا تصور نہ اس کا عدرار پھر کون پہنچے کے وہ کیا ہے اس نے اپنا آپ ان سے منگوایا چلیں گر بات توحید پہ ہے تو پھر ہم بتائیں کہ علی یور و علی اللہ والے جب توحید پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں یہ وہ آئینے ہیں یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے اب یہ بزمع پڑھا لکھا مجھے آواز دے کے سوال کرے کہ وہ اللہ شکلوں سے کیوں پہچان گیا ہے ہم بغیر شکل سے سیکھتے ہیں پہلے دن بچہ سکول میں ڈھا کے آئے استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار کی تصویر ہم اس سے رہا میں کیا نظر آئینے ہیں میں تو الف انار میں آئینے ہیں اب استاد سے پوچھے پڑھائے آل میں دکھائے انار کیوں کو کہے اب پوچھے پڑھانے کا طریقہ گیا ہے الف لفظ ہے انار پہچان ہے بچہ پہچان سے سیکھتا ہے الف لفظ ہے انار پہچان ہے اللہ ذات ہے چودہ پہچان ہے یہ جو ہمارے 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 سام سے بڑی ضرورت کو پانا کہتے ہیں پانی ایک تصویر ہے شخصیات تصویر فرمائیں پانی ایک تصویر ہے ایک دکھ سب آپ ڈبا ہی دیکھیں پانی دو نا نظر آنے والی چیزوں کا مسموع ہے آکسیجن اور ہائیڈرجن یہ بس میں ملتی ہیں تو پانی آنے والی وہ نظر نہیں آرہی اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں پانی کو نہیں دیکھنا چاہتا میں انہیں دیکھنا چاہتا ان دو نے مل کے اس سے مجھوڑ دیا ہے وہ دو ملی ہیں تو پانی کو مجھوڑ دیا ہے پانی پہچان ہے ان تک جانے کی پانی رسائی ہے ان تک جانے یہ پہچان ہے اس تک جانے بات اگر حجت میں ہوئی ہے تو جتنا بہتر انہوں نے اللہ بنوایا ہے اتنا تو کسی نے بنوایا ہے ریفرنس کے طور پر کتابیں آئیں گے تو کتاب پیش کی جائے گی حوالہ دے دیتا ہوں ریفرنس مجھوڑ خلیفہ گوم کے دروار میں دہریہ آئی ہے اس دہریہ نے آکے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہوں وہ بڑے خوش ہوئے انہیں کہ چلیں تو وہ بھی تو خوش ہوئے انہیں کہ چلیں ہم بھی کسی کو مسلمان کریں اس نے کہا ہاں آپ ایک کلمہ پڑھ اس نے کہا جی کلمہ بعد میں پڑھوں گا پہلے سوال کا جواب دیجئے آپ نے بریشان ہوگا انہیں کہا ہم سوال کا جواب کیسے دی جائے ہاں بھی سوال پوچھ اس نے کہا جی میرا سوال ہے کہ تمہارے قرآن میں ہیں بے شک اللہ ہر شہ کے قادر ہے ان کا بالکل ہی آیت ہے انہیں کہا اگر اللہ ہر شہ کے قادر ہے تو کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے اب حاکم جریشان اگر کہے نہیں بنا سکتا وہ کہے کہ آراب نے شہ کے قدیل کیوں اگر کہے کہ بنا سکتا ہے وہ کہے کہ مہدہ اولا چریک کیوں سوال ہوگی یعنی دربار میں ایک ایک جملے کا ذاہن ایک ایک حرف کا ذاہن علماء کو بنایا گیا درباری مولویت انہوں سے کہا کہا کہ تم جواب دو ہم تو تھوڑے عرصے بعد مسلمان ہوئے شاید قرآن کی آئے تکیل کے عیسائی ہم آپ نہیں ہوئے آپ آپ بتا دیجئے آپ جواب نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر بھی آپ سے بھی باہت نہیں ہوئے ہمیں تو پھر بھی نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ میں اس تہلی کو تو مطمئن کرو اسے تو بھیدو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا جواب تلاش کرنا ہے ہم کوئی علی ہے کہ فورا بتا دیں اگر وہ آپ نے حکومت کی عزت رکھنی ہے تو پھر علی کو بھولا لیجئے وہ فوراں جواب دے دیں گے تو اگر آپ نے علی کے بھائے اسلام پہنچانا ہے پھر ہمیں وقت درکار ہے تین دن کی محلت دی جائے ہم کو نتیجہ خص کر لیتی ہے دہریہ کو تین دن کا وقت دی نہیں آگا دہریہ چلا گیا تیسے دن دہریہ دوبارہ آگیا دربارہ اسے کہا پوچھنا چاہتا ہوں ان کے سوال کہا کیا بارا حاکر نے کہا ہاں علمہ کو بلاو انہیں تین دن کا وقت مانگا تھا انہیں جواب یقین تیار کر لیا ہوگا وہ آئے اور انہوں نے کہا ہاں بھئی جواب تیار انہوں نے کہا لے بلکل جواب تیار انہوں نے کہا فوراں دہریہ کو بتاؤ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے اسے کہا چورم اسے کہا چورم توہین مذہب چورم توہین مذہب ہمارے اللہ پہ سوال اس نے ہمارے مسلمانوں کے دربارے میں کھڑے ہوگے ہمارے اللہ کے بارے میں سوال کیا اسے قتل کیا جائے اسے توہین کی جلاد کی ننگی تلوار حکم کے ساتھ آگئی دہریہ کی قتل دہریہ نے اونچا کیک کا لٹایا حاکر نے کہا بہت سے در نہیں گا رہا اسے کہا تیری بے بسی پر رو رہا ہوں میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے میں مر رہا ہوں سوال زندہ ہے تم مجھے ابھی قتل کرے گا میری لاش باہی پھینکے گا لوگ پوچھیں گے کیوں مارا تو وجہ بتائے گا وہ وجہ ایک سے دوسرے تک دوسرے سے تیسے تک پہنچے گی ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا میں اسے مذہب کا پانی ہو جاؤں گا لوگ مجھے نسل کا نسل یاد رکھیں کہ کسی نے سوال کر کے حاکم کو لا جواب کیا تھا حاکم نے کہا تلوار گردن سے اٹھاؤ تلوار گردن سے اٹھا لی گے ورنبا حسین ممبر کے تقدس کی قصر ہے ایک لفظ بھی اپنی طرح سے لے آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دہریے کو واپس بھیجنے کے لیے ہم قرآن سے آیت کو واپس لے لیتے ہیں جب عزت قرآن پہ چھوڑی چلنے لگی دربار کے کونے سے ایک گڑھا اٹھا جب اٹھ کے کھڑا ہوا تو اس کے سینے پہ منہ اہلِ بیعت کا تمغہ لگا ہو تو اس کی آنکھوں کے نور کی روشنی بتا رہی تھی کہ کئی جھوٹا ہے اس نے آگے تہریے کی کلائی تھام کے کہا وہاں لے کے جاؤں جو وارش کے قرآن ہے آگے آگے چھوکی کمر سلمان پیچھے پیچھے تہریہ جو عدب کا جملہ سمجھ رہتے ہیں جناب سلمان محمدی اپنی نظروں کے ساتھ سرات مستقین کا تعیم کرتے ہوئے تہریز امیر المومنین کی طرف پڑھتے تہریز امیر المومنین پہ آکے سلمان نے اپنی داری کو تہریز امیر المومنین پہ رکھا لام کے گرے ہوئے تارے سلمان نے اپنے نور کے ساتھ سمیٹے ادھر سجدہ اے حیلائیت ہوا اندر سے آواز آئی سلمان تہریہ آگے رہا ہے یا تہریہ پیچھے کے طرف پڑھتا جاب سلمان کا واپس کیوں جا رہا ہے اسے کو جو سوال سے پہلے سائل کو جاتا ہے نارے حیدری یہ یمیناً جب آپ کی جاتا ہے مولا میر المومنین کے سامنے آیا دہریہ نظام و عدب سے دیکھے دہریہ نے دیکھا کہ یہاں نہ تخت نہ لسکر ہے میں چاہو چلا ہوں یہاں ریک میں مسلح دہریہ کے سامنے پیٹھا اور دہریہ کا پہلا ہی جملہ کی دیکھا تھا اسے مولا میر المومنین کے سامنے ہاتھ جھو رکے کہا سرکار پہلے گزار اس پر تو وہاں سوال تھا انتہان کے لئے یہاں سوال ہے طلب کے لئے وہاں مقصد تھا انہیں پریشان کرنا یہاں مقصد ہے اپنی پریشانی کو ضرور کرنا امیر المومنین کا سوال تیرا یہی ہے کہ اللہ ہر شیعہ پہ کادر بے شک مولا میر فرما یہی سوال ہے اور یہی حقیقت ہے وہ ہر شیعہ پہ کادر ہے وہ سوال کیا وہ اللہ اور اللہ بنا سکتا ہے مولا میر المومنین فرما وہ ایک نہیں ایک ہزار اللہ بنا سکتا ہے لیکن جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے خالق وہ ہی رہے موضوع میں یہی سے ہاں آگے لے کے چلیں گے دو جملے میں اس بادثہ کی صیرت میں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ آج تمہید بھی تھی آج تمہید بھی پڑھنی تھی اگلی چار مجالس میں اختیار و حجت بڑھیں گے کہ اللہ نے حجت کو اختیار کیا دیا ہے حجت کے اقرار کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور حجت کے انکار کے نقسمات کیا ہوتے ہیں خدا اپنے نمائندے بھیستا رہا ابلیس اپنے نمائندے بھیستا اور پھر خدا کا نمائندہ بن کے سرکارِ حسن دنیا میں زائے مشکل تریمی دور ہے سرکارِ حسن ہی بھی قطن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا حسن جنگ کرنا نہیں جانتے تھے لڑائی سے تر گزر کی گا سلوح سے کام کیوں نہیں گا اگر جنابِ حسن کے دور میں امامِ حسین بھی ہوتے تو وہ ہی کرتے ہیں جو جنابِ حسن اور یہاں پہ جو تاریخ میں جملہ لکھا ہے وہ جملے کی تصحیح اسی جملے سے کر دوں گا لکھا گیا کہ حسن نے تو سرک کرنی تھی اور حسین نے تو جنگ کی تھی یہی جملہ ایک بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پڑھ جائے امامِ حسن نے سرک کی نہیں امامِ حسن سے سرک کی گئی بلکل ایسے ہی کیسے امامِ حسین نے جنگ کی نہیں امامِ حسین سے جنگ کی کوئی یہ نہ سمجھے کہ معذر اللہ سلمہ معذر علیہ نے حسن کو لڑنا لکھاتا ہے ہم سرکالیں امامِ حسن کی میں پہادری شجاعت پڑھتا ہوں میں صفیق کا حملہ پڑھتا فرات خالی کروانا پڑھتا میں ایک جملے میں سمیٹھوں حسن مولا کی شجاعت ایک جملے میں سمیٹھیں لگا اور وہ جملے کی قیمت ادا کر سکے امامِ حسن کی شجاعت اسی جملے میں بند ہے کہ وہ عباس کے افتاد سرکار حضرت سرکار حضرت عباس کو سفین پہ ٹینے پہ کھڑے ہو کے جو جنگ کا طریقہ بتا رہے تھے اسے امامِ حسن سمان اللہ اسے امامِ حسن ہی بنیانی یہ حسن ہے محمد بن حنفیہ کے چہرے پہ سین آگیا امیر المومنی نے کاندے پہ ہاتھ رہے کس بات پہ رشان ہے کہ تو پیچھے ہنر یہ حسن آگے چلا گیا تیرا اس کا کیا مقابلہ تو حنی کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ملسول ہے فرات پورا کھار اکیب امامِ حسن نے کھارا پورا فرات امامِ حسن نے اکیب سفین کے ملاب میں مالی حسین کو بڑا کیاد ہے تو حسن بنتا ہے حسن نے چھوڑا کیاد ہے جو حسن کیا کہنے ان کے اسمائے مقدسہ کے تک اب تشکے ہو حسن لکھا جائے تو حسن بڑھا جاتا ہے حسین لکھا جائے تو حسن بڑھا جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے بہتر لکھا جائے تو بہتر بڑھا جاتا ہے یہ جو سلحو دی امامِ حسن لے سے دور بڑا تھا جھوٹی حدیثیں گھڑی گا رہے تھے پچاس ہزار کے قریب احادیث کا مجموعہ آل محمد گرشمنی میں امامِ حسن کے دور میں پیدا کرنی ہے ایک ایک درہم دیکھا جا رہا تھا ایک ایک حدیث کے دور بڑھا تھا آئمہ میں سے اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو سب سے مشکل امام پر کا دور یہ حدیث امامِ حسن علیہ السلام کیا تھا پھر دوسرا دور جو خطرناک تھا جس میں آپ نے علم سے مقابلہ کرنا تھا وہ سرکارِ سادھی بڑھا تھا دین تعافیروں سے اتنا پریشان نہیں کہا جتنا منافقوں سے پریشان نہیں کہا سرکارِ سادھی باقصہ پہ دور میں دین کو اس لیے خطرہ لاحق ہو گیا کہ دین کے روپ میں دشمن سانگے ہیں امامِ حسن علیہ السلام کا دور پر امامِ حسن علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ہمیں حکومت دیتے ہیں اور حجت کو کبھی بھی یہ باز ذہن رکھتے ہیں امام کو حکومت کی ضرورت نہیں ہی امام حجت مہتا جائے حکومت نہیں تھا حردہ یوسف کے اہل خانے میں بھی لگی تھے فراؤں تخت پہ بھی لانتی تھا اس کا مطلب ہے کہ تخت عزتوں میں ادافہ نہیں کرتا ظاہری طور پر حاکمیت تو ہو سکتی ہے لیکن عزت نہیں ہو سکتی ہے سرکار امامِ حسن سے کہا گیا کہ آپ ہمیں حکومت دیتے ہیں امامِ حسن علیہ السلام نے کہا حکومت دوں گا شرائط پر شرطے لکھوا ہے شرطے میں ہی تھی مولا حسن کے حملے تھے کریں ایک لغے کے لئے صرف یہ جملہ نہ ہی سکنی سے پڑا کریں امامِ حسن علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم شرائط تو پڑو ایک شرط ایک ایک حملہ تھا شرائط لکھوا دی تاریخہ ہی سمنا دی کیامت تک ہمٹیں بھی نہیں زمانہ دشمن تھا چال تبدیل کر چکا تھا اسلام دو سبرا جusion کو لوٹ لے کے کوشش کی جا رہے تھے امام حسن علیہ السلام نے کہا تُو حکومت چاہتا ہے جو شرطِ مات حاکم کو جلدی تھی حکومت کی اسے کا شرطِ رکھیں امام حسن علیہ السلام نے کہا پہلی شرط آج کے بعد تُو قرآن اور سنت میں عمل کرے گا اُسے حکومت لینے کی جلدی تھی اُس نے تسخد کر لیے اُس نے یہ بھی نہ سوچا کہ حسن تو جنگ زید گئے امام حسن علیہ السلام نے شرط علیہ السلام علیہ السلام نے ہوا کے تاریخ کا حصہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا اگر اس کی صیرت قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی جو شرط بھی ضرورتی جبکہ نام حسن اللہ علیہ وسلم نے شرط لکھوائی تھی ساری شرائط پڑھنے کا وقت نے ایک شرط اور پڑھنے اس کی شرائط نام حسن اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل کرتا اسے جلدی دیتا پیچھے بیٹھا تھا آمد بنا غلط مجھے یہ دیتا تھا اس نے فوراں کا اس نے کہا ایک شرط اچھ لکھوا گیا ایک ہم لکھا گیا یہ تو نہیں کہ ساری شرط میں ہم امام حسن کی مانے ہیں ایک وہ ایک ہم اب ہماری پاری ہم شرط لکھیں اسے امام حسن سے کہا ایک شرط ہماری طرف سے ہوگی امام حسن نے کہا شرط لکھو اسے امام حسن سے کہا ہم پتا کیا شرط لکھوائی لکھو آج کے بعد سیرت شیخ این پر میں عمل ہوگا شیخ خین جو عدد علی سے پہلے دین حکومتے بودت لیا انہیں ہی عمل ہو اسے فوراں کہا ہاں حسن یہاں پہ لکھئے صرف قرآن اور سنت پہ نہیں سیدہ شیخ خین پہ بھی بھولو وہ بول رہا ہے اور امام حسن مذکورا امام نے کہا لکھ دوں اسے کہا ہاں لکھئے امام حسن کہا میں لکھ دوں گا اسے کہا لکھئے میں ملوانا چاہتا ہوں قرآن اور سنت پہ نہیں سیدہ شیخ خین پہ بھی عمل ہوگا تو انہیں شرط خود لکھوا کے تاریخ کا حیثہ بنا دیا ہے تو مان گیا ان کی سیدہ بھی قرآن کے مطابق نہیں تھی اگر ان کی سیدہ پہ عین قرآن ہوتی تو الہدر شرط بھی بھانے کی ضرورت کیا اگر قرآن اور سنت پہ عمل ہو بھی کر رہے تھے تو مرے الہدر شرط لکھوا نہیں ان کی سیدہ بھی قرآن کے مطابق نہیں تھی وہ کوئی سنت کے تابعے نہیں ہوتی امام حسن علیہ السلام نے کہا کوئی اور شرط ہے وہ جو آپ لکھانے سے نہیں پہلیں امام حسن نے کہا بے مکلئی شرط ہے آج کے بعد کوئی ممبر میں بیٹھ کے میرے باپا علی پہ نمبروں کے نام اٹھاؤ یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ جمعہ میں خطبوں میں ممبروں سے آلی کی توہین ہوتی ہے اور اس بات سے حسن نے صرف ایک قابض کے ٹکڑے پہ خرمت ممبر کو بچھایا عزت علی کو بچھایا شرط منوانے کے بعد سیدھے قبر رسول پہ گئے جالے کہتے ہیں نانا ترہ حسن جنگ جیت گیا نانا آج ان سے شرط منوانے کے آیا ہوں جنہوں نے تجھے کارس کا لبنے دیا وہاں سے اٹھ کے سیدھے آئے تربت سیدہ پہ ماں کی قبر کے پائیں دیوے بات کے کہتے ہیں امام آج میں نے محمد کا بیٹا ہونے کا حق داری امام آج میں محافظ شریعت پر کے شرط منوانے کے آئے ہوں لیکن امام کتنی شرطیں میں نے سخت لکھوائی ہے امام مجھے یقین ہے اب یہ امت مجھے جینے نہیں دے گی امام مجھے بتا جب دنیا مجھے عجر رسالت دے دے تو میں نانے کے پہنوں میں جاؤں یا تیرے پہنچوں قبر سیدہ سے آواز آئی زخمی ہوگے نہ آنا سیدھا ماں کے پہنچوں آج ہے اس مسموم امام کا جنازہ جس نے زندگی میں کسی کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں آج ہے حسین کے بھی امام کا جنازہ آج ہے آل محمد کے گھر کے حسن کا جنازہ جس نے نبی کو ابو جہل کے تانے سے بچایا تھا سورہ کاؤسر کی عملی تفصیل کو حسن کہتے ہیں کائنات کا پہلا جنازہ جو گھر شرکنا ہے اور واپس گھر آیا ہے ادھائی سفر بھی ڈھلتی ہوئی شام جو پیشری رات گزر کے ایک مل گئی زہر میرے مولاد جودہ نے زہر دی امام حسن کی عوازیں بتا میں تیرے اچھا امام تھی اس نے بے شاک اب امام باہرک ہے امام نے فرمایا پھر میرے بیٹا یدین کیوں کیا گریوں میں بدینے کی قبیش دیوار سے قبیش دیوار سے قبیش دیوار سے قبیش دیوار سے لگتے ہوئے جب آئے ہیں جنا میں فروا کے دروازے کتابے کا دی دروازے میں بیٹھ کے امام حسن کی حالت کے بھی لا تشبیح امامہ بھولا ہوا ہے چہرے گرے کا تردیل ہو چکی ہے لازے پہ ہاتھ رکھے تھے کاسم کی ماں دروازہ کھول جنابِ فرما نے دروازہ کھولا گرتے ہوئے امام حسن وہ ہاتھوں سے اٹھ روکے کہتی مولا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی فرمایا مجھے چھوڑ میرا کاسم جناب ماں نے ساڑھے تین سال کا کاسم بشتر سے اٹھا کے مولا بھولا حسن کے سینے پہ لٹھایا جنابِ کاسم نے طرف کے کہ اممہ تو نے مجھے گرب ریت میں کیوں صلاح دیا ماں روکے کہتی لال آنکھے کھول ریت نہیں باپ کا ذکمی سینہ ساڑھے تین سال کے شہدانِ کاسم نے باپے کی داڑھی چونی روکے کا بابا درہ سینہ اتنا گرم کی فرمایا کاسم مجھ میں سوال لگ کر پھوپی کے دروازے پر جا جا کے اطلاع دے کہ باپے کو زہر مل گئی ہمیں ممبر پہ دعا کرنے لگا ہوں آمین کہنا میرا اللہ میری سوئی بہن کو بھائی کی موت کی دلا نہ ملے بہنوں سے بھائیوں کی موت کی دلا بردار شروع ہو جنابِ حسن نے کہا جا کاسم جا کے زینبِ آدھیا کو بتا کے آ جنابِ کاسم کی آوازیں باپا کیا آپ بتاؤں گا جنابِ کاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی تھی مولا حسن نے کہا کاسم میرے قریب جو ماتم کر سکتے وہ کرنا جنابِ کاسم کے سر سے اماموں پارا کیرے بانک چاپی گا روکے گا چا کچھ نہ کہنا تیری حالتیں کہ پہشان جائے گی تلی یعطیم ہو گیا آج کوٹی چھوٹی اولاد والو آدھی رات کاسم کبیش دیمار پھے کبیش دیمار پھے جنابِ حسن نے کہا تا کاسم اگر میری زینب سو رہی ہو اسے چگانا نہ تحچت کی نماز کریا اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی پھر میری پہنے کو اتنا دینا ادھے جنابِ کاسم دروازے پہ دروازہ پت تھا جنابِ کاسم میں پرچیزہ دروازے پر رکھا آئیس 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 آگے لگا اماں دروازہ کھول میرا باپا کھڑیوں کا مہمار اماں دروازہ کھول میرے باپے کو زہر مل گئی ہے ادھے جنابِ کاسم تحریصے رہتے کیا آدھی افیسہ سے تنب نے اٹھی روکے گا اماں فیسہ چلاز روشن کر فرمائے بی بی کیا ہوا فرمائے میں نے خواب دیکھا میری ماں کا پہلوں سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے روکے گیرے یہ سینب میں رکھا ہو جڑ گیا ہے اماں فیسہ چلاز روشن کر دروازہ کھول دینا تنابِ فیسہ نے دروازہ کھولا جنابِ کاسم کی بشانی تحریص میں فیسہ کی آوازہ ہی بچے ابھی تو شیعہ زادیہ اٹھی ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو فجر کی نماز سے بہت آرہ جنابِ کاسم کی آوازہ ہی اماں پہچار فیسہ روکی گا تھی میرا امیر کاسم روکی گا تھی امیر نہیں تیرا یتیم کاسم جا میں عصارہ کرو تر درازہ کو آئے دو ستنے شاہر ہوتی پڑھتے اللہ تمہارا یہ ماتم کرمون کرے محمد کی بیٹی کا تمہیں بھی سیکھا بہت آرہ جنابِ کاسم کے چیزے دیکھی حالت دیکھی جنابِ سیکھا رہا روکی گا تھی بی بی اچھے گئے دروازے پہ کاسم آرہی ہر جنابِ کاسم کھڑا گیا کہا کاسم کیا ہو روکی گا بھاپا نے حالت بنائی ہے حالت کا دیکھ رہا تھا بی بی کی آواز ایک کل سوم چل دی میرے گھر کو پھر آنکھ لگی ابھی تو میں ماں کر زبا نہیں گھولی ابھی تو میں باپے کے سر کی پٹیاں نہیں گھولی عمر نے ہمیں پھر حضر دے دیا روکی ہوئی دونوں شہدہ دیا جنابِ حسن کی تحریز پہ آئی جنابِ حسن کی تحریز پہ آئی ادھر حالت کیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے جنابِ فروتشت لے کے کھڑی جنابِ حسن کی آواز ہے جب میری پہن آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھوکا لے ایسے نو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے میری زینب مر جلے ادھر جنابِ زینب کا پہلا بین آیا جنابِ فروتشت نے تشت میں چادر دی بی بی آ لیا کہ کاندے پہ ہاتھ آیا آہ رہی چھوانا میں ہاتھوں پہ دینے آئے گا ہم میری تین جماعیوں صورتی کو ماں کی وسیعت تھی میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانا آگئی ساری اولاد ساری اولاد ایک دام پہ لے کے ہوں جنابِ حسن کی وسیعت ساری اولاد مولا حسین پہلا تصمیح ایک لب ہے جو تاریخ میں واقعہ دیکھ مولا حسین اپنے سینے کی ٹیٹ لے کے جنابِ حسین کو بٹھائیں حسن کو بٹھائیں جنابِ حسن بادشاہ کی آنکھ کے بعد بادنات ہوئے گا حسین جی مولا میری زینب کا رہے مولا کردائے ہاتھ پکڑ کے لے یہی کنسوں ہوں کہاں ہیں مولا پائیں ہاں ہاتھ پکڑ کے لے مولا حسن نے یہ پھلنے کے لیے آنکھے کول کا ہار کو ہی آگیا کسی نے کہاں باز پہنے جنابِ فرزہ کی آبازی درمازے پہ کردائے سب سے آمامہ اُدھرائے کبھی دائے جاتا ہے کبھی پائے جاتا ہے رو کے گناہ میں بھی زندہ رہا حسن کو بھی زہر پہ لگے آباز آئی آمامہ فرزہ آباز کو بٹھائے جنابِ فرزہ کی آباز آئی مولا غازی سرکارِ حسن کو رہا مولا آباز ہودرے میں آئے حدی کی بیٹی جو نے چاپ دنے سے ہی پہنوں کے پہن غازی سے برداشت نہیں ہوتے تھے مولا حسن کی مسئل حسین اپنا ہاتھ دے جنابِ عباز کا ہاتھ رہے کہ حسین کی حسین رو کے کہا حسین میرے باپ میرے عباز کا کیا رکھنا یہ میری ماں کی دعا کا اثر میری ماں اس کے پورتے سیجھے نہیں حسین میں تجھے امام بن کے حکم دیتا ہوں تو ہے بابے کے سبر کا وارث یہ ہے بابے کے چلاہ کا وارث اگر کبھی عباز جلاغ میں ہے اسے سبزہ بھی کرنا جنابِ حسین عباز کو سینے سے لگایا مولا حسین کی آواز آئی عباز اب اپنا دوسرا ہاتھ دے عباز کا دوسرا ہاتھ لے گے حسین کی آنکھوں سے ہنس ہوا ہے عباز آئی اینہ زینہ وائینہ کلسوں گائوں میری بہنیں دونوں بہنوں کی چادروں کے پنوں پکڑے عباز کے ہاتھ میں دیئے عباز کا دائیں ہاتھ اپنے سر میں لکھا رو کے نظامن دے جب تک تیری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کوئی نہ دیکھ توڑا بھی عباز رو کیا ہے کہا مولا اس میں زمانت کیوں مولا میرے خرقت کی وجہ ہی بی بیوں گتا بس صدات وغیرے صدات ہر آنکھ تقریبا مرس پڑی جنازے تو دیر نہ ہو بس بھائی کے سینے میں بھائی کا سر تھا کہا جو ہی تعلید بھائیوں نے غصر دیا بھائیوں نے کفن دیا بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا بھائی جنازہ لے کے مدینہ کے بزار میں آئے آمیں مر سکتا ہوں چھوڑا چھوڑا نہیں سکتا تمہیں بی بی کا بازتا چھوڑا سمجھ رہے نا ادھر مدینہ کے بزار میں حسین بھائی کا جنازہ لے کے آئے مسلمان زامنے عبد حسین کون ہے حسین رو گئے کہاں میرا بھائی ہے اسے زہر مل گئی ہے کہاں لے کے جا رہا ہے فرمایے قبرِ رسول میں پہلو میں تفن کرنے جا رہا ہو یہ دیکھے گئے قبرِ محمد ان سیدوں کی جگیر نہیں ہے ہم رسول کے پہلو میں تفن ہی ہونے دیں گے جنازہ لے کے باپت جا مولا حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا عباس کا چہرے کی رنگت بدلی ایک عورت نے چھاسے سفید ہمار کا اشارہ کیا اشارے کا ہونا تھا 300 دیر کمانو سے آیا ادھا سے 300 دیروں کا کمانو بیانا تھا عباس نے جنازہ زمین پر تھا عباس جنازے کے سامنے باؤ دور پھرا کے پھڑ ہو گا دیکھے دیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا مہ روکے والا کوئی نہیں ہوگا میرے مرے کے جنازے پہ دیر نہ مارا ہوسرے کے سارے کے مداز کرسے پھونی آواز دے چیز جناب عباس کے دونے باظوں پھیلے ہوئے میں غلط پھڑوں بی بی کا مجھنم بگا کتاب کے بھی ساتھ تیر لگے عباس کے باظوں پر سکھ بھی ہوا عباس کے باظوں ادھا عباس کھر کی جانب پہلے جب عباس دیر کلم چلتے تھے مدینے میں سر جناتا تھا زینبو کنسوم دروازے میں کھڑی تھی بی بی زینبو روکنی کنسوم دعا کر جنازے کو خیر ہو لے کے جنازہ گئے تھے واپس عباس عباس کو آتے دیکھا پیچھے سے مولا حسین کی واضح سینب غازی کو رو غازی کو رو ایدھا عباس بی بی کر سامنے آئے بی بی روکا عباس اُڑھا عباس کہا جانا آئے روکنہ تُڑھے میری مہاں کے واسطہ ایک بار میری تنوار دو میرے مرے کے جنازے پہ تیر جن جائے کہ ان سے بھوچھو میرے حسن کا کچھو کاریہ کے ہاتھ عباس کیسی نے پھر عباس ایدازی خوصلہ عباس ہم نے مدینہ نہیں لڑنا اتنی دیر میں جنازہ کھر نے واپس آیا تیوں سے بھرا جنازہ بھائیوں نے سہر میں رکھا حسین نے بہن کے گلے میں باہر ڈالی مولا حسین کی عباس ایداز جو کفن نانا دے کے گیا تھا اس کفن کا کوئی ٹکڑا بہن نے بھائی کے گلے میں باہر ڈالی روکنہ ایک بابے کو دے دیا ایک ماں زہرہ کو دے دیا ایک حسن کو پہنا دیا اب ایک ٹکڑا بچا ہے وہ میں نے تیرے لیے بچا کے رکھا ہے حسین کی عباس ہے وہ بھی کفن لا میں حسن کو کفن پہناوں زینب نے بھائی کی داری چومی روکنہ پھر تو کیا پہنے گا روکنہ مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے ادھر بھائی کا کفن تمنیل ہوا راچہ میرے سر پہ قرآن علی کی بیتی کی آواز آئی حسین حسن کے جنازے سے تیر میں کھینچوں گی ادھر بھی بھی جنازے پہ آئی دی بھی نے پہلا تیر نکانا گبر محمد کی طرف دیکھا لوگ نے اٹھنا نہ تو نے کہا تھا حسن میرا عمیر بیٹھا ہے حسین میرا غریب بیٹھا ایک بار کھارا اپنے عمیر کا جنازہ دیکھ پھر مجھے بتا تیرا عمیر ایسا ہے تو تیرا غریب کیسا ہوگا اور حسن کا زخمی جنازہ حسن کا تینوں والا جنازہ مدینے سے اٹھا حسن کا تینوں حسن 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 حق حسن 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 موسیقی